ہم لوگ ہیں دو چار اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں تو لوگ ہم پہ پھر فتوے شروع کر دیتے ہیں کوئی کہتا یہ متشدد ہیں دین اتنا بھی متشدد نہیں دین اتنا بھی نرم نہیں سخت نہیں دین کے ادر لچک ہونی چاہیے مجھے ایک بات یاد ہے کہ پیر صاحب نا ہمارے ملتان سے آئے تو مولانا اسحاق مرہوم استاد محترم کو کمر کا درد تھا تو کسی نے کہا کہ یہ صاحب نا دم کرتے ہیں تو آپ مولانا کو دم کروالیں میں ان صاحب کو ایک جگہ سے علیہ لے گیا راستے میں وہ پیر صاحب دانے سنتے رہے تو میں چھپ کر کے بیٹھا مولانا کے گھر پہنچا انہوں نے کوئی اپنا دم پڑنا تھا پڑا زہر کا وقت ہو گیا تو مولانا صاحب نے فرمایا کاشم زہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے مولانا میں وضو کرلوں تو وہ پیر صاحب کہتے ہیں آپ باوضو نہیں رہتے جانی انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ باوضو میں نے کہا میں باوضو ہوگے گھر سے آیا ہوں اور نہا کے آیا تھا رستے میں آپ نے کہانے لگا لیے میں سمجھتا ہوں مجھے دوبارہ وضو کرنا چاہیے تو وہ مجھے آگے سے یہ کہتے ہیں وضو اتنا بھی کچھا نہیں ہوتا مولانا صاحب کی طرح میں دیکھنے لگ گیا مولانا صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور کر کے جا جا کے وضو کر کے آ وضو انہوں بھی پکا نہیں ہوتا سمجھ ہے نا تو میں وضو کر کے دوبارہ آیا یعنی آپ کے گھر والے کہتے ہیں دین اتنا بھی متشدد نہیں ہوتا دین اتنا بھی نرم نہیں ہے کیسے ترن والا آپ سمجھ کے چبا جائیں اور کھا جائیں جو وہ ہو آپ اس کو اور اس بچارے کا کچھ بھی نہیں نبی کا دین اس وقت دنیا کے در شدید مظلوم ہے یہ جیسے آج نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا ویسے ہی اب دوبارہ وہ دور آگیا کہ یہ دین مظلوم اور اجنبی ہو گیا موسیقی